نوز ایٹی انڈیا موسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے راوز ایونیو کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے پانچ بار اس سے پہلے سمن بیجے گئے اروند کجریوال کو لیکن ہمیشہ انہوں نے اسے نکارہ ایک طرح سے وہ حاضر نہیں ہوئے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اب آج دس بجے راوز ایونی کوٹ میں اس پورے معاملے پر سنوائی ہونی ہے اروند کجریوال کے خلاف کوٹ میں پہنچی ہے راوز ایونی کوٹ میں اب ایڈی کی ٹیم اور شراب نیتی کیش میں اب تک کس کس پر شکنجہ کسا گیا ہے یہ ذرا آپ کو بتا دیں تو ایڈی اس سے پہلے سترہ نمبر دوہزار اکیس میں دلی میں نئی شراب نیتی لاغو ہوئی اس کے علاوہ آٹھ جولائی دوہزار بائیس کو دلی کے مکھے سچیب نے نئی شراب نیتی میں گھوٹالے کا آروپ لگایا گھوٹالے کی پوری ٹائم لائن کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سترہ اگز دوہزار بائیس کو شراب گھوٹالہ کیش میں کیس درچ کیا گیا پھر انیس اگز دوہزار بائیس کو منیس سسودیا کے گھر دفتر سمیت اکتیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی اٹھائیس جولائی دوہزار بائیس کو دلی سرکار نے نئی شراب نیتی کو رد کر گیا چھبیس فرمی دوہزار تیئیس کو منیس سسودیا کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت ڈپٹی سی ایم تھے سی بی آئی نے سی ایم اروند کجریوال سے اس معاملے میں پوچھتاچ کی یہ سولہ اپریل دوہزار تیئیس کی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں پھر چار اکتوبر دوہزار تیئیس کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا تھا جو ایم پی ہیں ہم آدمی پارٹی کے انہیں گرفتار کیا تھا سنجے سنگھ کو گرفتار کیا تھا چار اکتوبر دوہزار بائیس کو یہ پوری کی پوری ٹائم لائن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بار بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئی ایڈی نے پچھلے سال کجریوال کو پہلا سمن بھیج کر دو نومبر کو بلائے تھا اس کے بعد اروند کجریوال کو دوسرا سمن 21 دسمبر کو ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کیا ہا گیا پھر ایڈی کے تیسرے سمن میں اروند کجریوال کو پوچھتاچ کے لیے تین جنوری کو بلائے گیا پھر اروند کجریوال کو چوتھا سمن بھیجا گیا ایڈی نے 18 جنوری کو اپنے آفیس بلایا تھا ارون کیجریوال کو اور پھر دو فربری کو بھی ارون کیجریوال کو ایڈی نے پانچوی بار سمن بھیج کر بلایا تھا لیکن انہوں نے جانے سے ساپ انکار کر دیا تھا تو اب راؤ زیونیو کوٹ میں جا رہی ہے ایڈی کی ٹی تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس پورے معاملے میں پانچ بار سمن بھیجے گئے ہیں ارون کیجریوال کو لیکن ایک بار بھی وہ ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب ایڈی کو لگا کہ انہیں کوٹ جانا چاہیے تو لہٰذا اب راؤ زیونیو کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے تو دس بجے آج اس پر سنوائی ہوگی ارون کیجریوال کو ابھی تک پانچ بار سمن بھیجے چاہ چکے ہیں دیپک بشت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیپک کیا جانکاری اب آخر کار راؤ زیونیو کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹا دیا ہے ایڈی نے ایڈی کے لگاتار پانچ سمن میں کے جیوال حاجر نہیں ہوتے اور ایڈی ان سے پوستاج کرنا چاہتی تھی اور اس پوستاج پر لگاتار کے جیوال سمکھ نہیں آئے ایڈی کے اور انہوں نے اس پورے سمنز کو عام آدمی پارٹی نے اسے راجنیتی قرار دیا تھا اور عویت قرار دیا تھا لیکن اب ایڈی کوٹ پہنچی ہے اور راؤ زیونی کوٹ میں آج یہاں پر اسی معاملے پر سنوائی ہے کیونکہ ایڈی چاہتی ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور کے جیوال سے اگر پوستاج کی اجازت مل جاتی ہے ایڈی کو تو کافی اہم تک پولیس جو مانا جا سکتا ہے کہ ایڈی جو ہے پوستاج کرنے کی یہاں پر آج سفارش کرے گی اور اس لیے وہ کوٹ پہنچی ہے وہی دوسری طرف آمادی پارٹی لگاتار اسے عویت قرار دے رہی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تا ہے کہ کسی بھی طرح کی پوستاج جو ہے یہاں پر گیر کارونی ہے اور یہاں پر صرف راہی تک پوستاج کو یہاں پر ایڈی کا حاصل کرنا چاہتی ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے باس جعوید آمار سا جڑ گئے ہیں جو آمادی پارٹی کے دفتر کے باہر موجود ہیں جعوید اب اگلا نمبر اروند کیجریوال کا ہے اس کی آشنکت انہیں پہلے سے لگی رہی تھی لیکن ابھی تک پانچ بار ٹال چکے ہیں ایڈی نے سمن بار بھیجے ہیں لیکن اب راہو زیوینی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے آمادی پارٹی کی طرف سے کس طرح کی ریاکشنز مل رہے ہیں ضرور آمادی پارٹی کی نظریں آج ہونے والی سنوائی پر ہیں کیونکہ آج بہت مہتفون دن ہے ہم نے دیکھا کہ پانچ پانچ سمن اروند کیجیوال کو جاری کیے گئے لیکن وہ اس میں پیش نہیں ہوئے ظاہر ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے جو قانونی آخری سرہ ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اب کوٹ کیا فیصلہ لیتا ہے اس پر دیکھنا ہوگا اگر کوٹ یہ کہتا ہے کہ ایروند کے جیوال پوستاج میں شامل ہوں گے تو انہیں ظاہر ہے پوستاج میں شامل ہوگا لیکن ایروند کے جیوال اور آمادی پارٹی کی رنلیتی یہی ہے کہ ایڈی سے جو سمن مل رہے تھے انہیں غیر قانونی بتایا جائے اور ایڈی کی کاریوائی پر ہی سوال کھڑے کیے جائیں ایک ہم کہہ سکتے کہ راجتک پرسپشن بنانے کی کوشش یہ تھی کہ ایڈی جو ہے وہ کیندر سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے یہ لگتار آمادی پارٹی کہتی رہی ہے اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پچھلے دو دن سے لگتار آمادی پارٹی اور ایڈی کے بیچ بھی ایک طرح کی تکرار دیکھنے کو مل رہی ہے کل آمادی پارٹی نے ایڈی کی کاریوائی پر سوال کھڑے گئے کل دس لوکیشن پر ایڈی کی ریڈ ہوئی تھی اور آج بھی آمادی پارٹی کی نیتا اور دلی سرکار میں منتری آتیشی دس بجے بڑی پریس کانفرنس کریں گی اور آج ان کا دعویٰ پھر سے ہے بلکل تو دیپک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتیشی کافی مکھر ہیں منتری ہیں وہ لگتار پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور جیسا کی جاوید بتا رہے ہیں آج ایک بار پریس کانفرنس کر سکتی یعنی سیدھی سیدھی لڑائی اب ایڈی اور آمادی پارٹی کے بیچ میں دیکھیں جس طرح سے ایک دن پہلے آمادی پارٹی نے کانفرنس کر کے خاص طور سے ایڈی کے کچھ جو ایسے سوال جواب تھے یا پھر جو ثبوت تھے ان کو چھرچھاڑ سے پریس بتایا تھا حالانکہ یہ ان کے آروپ ہے لیکن جس طرح سے ایڈی کوٹ پہنچی ہے اس کے لئے بارے میں بتا دوں پنکچ اگر یہاں پر کوٹ کے دوارہ کہیں پر سے بھی کچھ ایسے جو یہاں پر سنوائی ہوگی سنوائی میں سب سے اہم ہے کہ کوٹ کے سممک ایڈی کیا پیش کرتی ہے کچھ ایسے ثبوت بھی پیش کر سکتی ہے کہ ان ثبوتوں کو معرفت ان سے سوال جواب چاہیے اور دلی شراب گھوٹانا معاملے میں اربین کے جوال کو پانچ بار سمن دیے جا چکے ہیں وہ ایک لوگ سے وقت ہے انہیں پیش ہونا چاہیے تھا باتچیت پوستاج کرنے کے لئے لیکن کہیں اربین کے جوال نہیں آئے ہیں ایڈی کے سامنے تو لہٰذا اب انہوں نے کوٹ کا دروازہ کیا ہے بہتا شکریہ آپ دونوں اور اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے ڈلی سے آج ڈلی میں کرناٹک پوری کی پوری سرکار اور کانگریس کے نیتاؤں کا پردرشن کا کارکرم ہے کرناٹک کے سی ایم صدرمائیہ نے ایک ہم سرکار کے خلاف ڈلی کوچھ کرنے کا اعلان کر دیا صبح ساڑھے دس بجے کرناٹک کے سی ایم صدرمائیہ ڈپٹی سی ایم ڈی کے شیف کمار اور کرناٹک کے منتری اور کانگریس کے سانسد اور ویدھائک دھنہ دینے کے لئے ڈلی کے جنترمنتر پہنچنے والے کرناٹک کی کانگریس سرکار کا آروب ہے کہ ان سرکار راجے کے ساتھ بھید بھاو کر رہی ہے ضرورت جو ہوتی ہے ان کی سٹیٹ کی اس کے حساب سے پند نہیں دے رہی ہے سی ایم صدرمائیہ کانسرکار کے بجٹ میں کرناٹک کے ساتھ انیائے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اب ڈلی پہنچ رہے ہیں اپنے ڈپٹی سی ایم منتریوں ویدھائک اور ایمپیز کے ساتھ اور انہوں نے نعرہ دیا ہے چلو ڈلی کا تو آج پردرشن میں کرناٹک سرکار موجود رہنے والی ہے کرناٹک کے سی ایم صدرمائیہ کا جو پردرشن کا کارکرم ہے اسے لے کر سب سے دلچسپ بات سی ایم صدرمائیہ کانسرک